داتا دربار پولیس چوکی کے سب انسپیکٹر واریس علی کے قتل کا معاملہ سب انسپیکٹر واریس علی کی لاش کا پوس موٹم شروع کر دیا گیا پولیس تحال کسی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی مسیح جانتے ہیں ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گرفتاری کیوں نہ ممکن ہو سکی جی بالکل نہیں دیکھیں یہ لہوز میں کبدا مافیا کے اقلاف ایکشن جو ہے یہ ملزم پارٹی کا پولیس کے اقلاف ری ایکشن سامنے آیا ہے کہ داتا دربار کے تراب میں تجاوزات کے اقلاف اپریشن پر پولیس افسد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا اور پولیس اور عدالتی بیلپ نے داتا دربار کے تراب میں کبدا مافیا کے اقلاف مشترکہ کاروے کی تو اس اپریشن کے دوران ملزمان نے پولیس پر سعبہ بول دیا آتا پائی کے دوران جو ایڈیشنل ایس ایچو سے واریس علی وہ شدید ذکمی ہو گئے اور اس کے بعد انہیں آٹپٹل مندگل کر دیا گیا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گے پولیس اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس مواقعہ کو تباہی موت کراہ دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جب ویڈیا پر یہ بات چلی اور اس کے جو حقائق سامنے آئے تو پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مقدمہ میں قتل اقرام میں قتل دہشت کر دی کی دپاس شامل کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مواقعہ کا مقدمہ درج کر دیا اور جو انسپیکٹر جو شہیر اب انہیں کہیں گے کیونکہ سرانے ڈیوٹی وہ اپنے پرائس اور انجام دے رہے تھے تو ان کا پوست وارڈم کے لیے ان کے ڈیٹ بوڈی کو جو تھا وہ پوست وارڈم کے لیے ملزا خانہ نے منقل کر دیا اب جو ہے وہ ان کا پوست وارڈم شروع کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیرے پوست وارڈم مکمل کرنے کے بعد جو ہے ان کی جو ڈیٹ بوڈی ہے ان کے ملزا کے والے کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ پولیس کا کہنا ہے کہ جب ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے پولیس رہے گا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک بھی ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا مقدمہ میں آٹھے دس جو ملزمان ہیں نامزد ان کو کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ناملوم ملزمان کے خلافی مقدمہ درج کیا گیا ہے لیکن پولیس ایک بھی ملزم کو پکڑنے میں جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی پولیس رہے گا کہنا ہے کہ واقعے کی تقیقات کی جاری ہیں ٹھیک ہے پولیس واقعے کی تقیقات کر رہی ہے لیکن کسی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی بہت شکریہ اور سلام حیدر آپ کا